بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہاتھ جا خدمت ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے SEO پہ یعنی سرچ انجن آپٹمائزیشن پہ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس میں ایک تھی سرچ انجن آپٹمائزیشن آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سرچ انجن آپٹمائزیشن ایکچولی ہوتی کیا ہے کیوں کرتے ہیں کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست جو چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے تو اب ہم تاخیر کے بغیر ڈائریکٹ چلتے ہیں اپنے مدے پہ اپنی اصل جو ہمارا ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ what is SEO یہ بہت امپورٹن ویڈیو ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا آگے نہیں لے کے چلنا بے شک اس میں تھیوری ہے لیکن جب تک آپ کو تھیوری کی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ثوریٹیکلی آپ سٹرانگ نہیں ہوں گے جب تک آپ کی بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی پریکٹیکلی آپ کام نہیں کر سکیں گے اور بالخصوص وہ لوگ جو آگے چل کے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں اپنا آن لائن ارننگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ SEO جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک پارٹ ہے اور SEO سٹینڈز فار سرچ انجن آپٹمائزیشن اب سرچ انجن کیا ہوتا ہے آپ میں سے ہر کسی نے کبھی نہ کبھی تو گوگل پر کوئی چیز سرچ کی ہوگی تو وہ جو گوگل ہیں وہ سرچ انجن ہے اس کے ارابع بھی بہت سے سرچ انجن ہے لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ گوگل کا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں اس کی ایکزمپل دے رہا ہوں تو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے جو ریزلٹس نظر آتے ہیں آپ کو اپنے ویب سائٹ کے ریزلٹس پہلے پیچ پر نظر آئیں اور شروع میں نظر آئیں وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے وہ چیز ممکن ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے ایس ای او سے اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں کچھ چیزیں ہیں جس کو اپنے مند نظر رکھنا ہوتا ہے اور پھر یہ آپ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایس ای او کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے چھوٹی سی آپ یوں سمجھ لیں this is a process of optimizing your website to rank higher in search engine result page جب کوئی بندہ search engine پہ کوئی چیز تلاش کرے تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کا جو بلوگ ہے یا آپ کے جو infographics ہیں وہ top پر آئیں رینک کرنے سے پہلے پیج پر آئیں اور شروع میں آئیں اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے جو ہم آگے چل کے بات کریں گے تو وہ کیسے ہوں گے اور کس طرح ہو سکتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا search engine optimization اسی طرح بات ہوتی ہے کہ why your business needs to rank on the first page of google کہ آپ کے بزنس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ first page پر آئے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا گوگل کے پیج پر جا کے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اب دیکھیں جی فرس کریں ہم گوگل کے پیج پر ہیں تو یہاں آپ کچھ نہ کچھ تو search کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں اگر اپنی ویب سیٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے hosting space چاہیے ہے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں hosting space تو یہ دیکھیں یہ جو جو ہی میں نے hosting space لکھا ہے ایک چیز یہاں پر آپ کو اور آپ کی علم میں اضافہ کرتا چلوں تو دیکھیں بیشمار چیزیں نیچے آگئی ہیں جیسے hosting space hosting space meaning hosting space cost hosting space go daddy اس طرح بیشمار چیزیں یہ کہلاتے ہیں آپ کے keywords یہ وہ چیزیں ہیں گوگل آپ کو support کرتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ search کیا کر رہے ہیں یعنی لوگ اس وقت گوگل میں اس موضوع کے متعلق کیا search کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو guide کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے متعلق آپ اپنا جو content ہے وہ اپنی website پہ رکھیں تاکہ لوگ جب search کریں تو آپ کا content اوپر آئے تو اسی طرح اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چیز لے لیں جیسے hosting space price پہ آپ click کر دیں تو یہ چیز سرچ ہو جائے گی یعنی سرچ ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں اوپر تو شروع میں کچھ کے پیچھے ad 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 لکھا ہوتا ہے یعنی یہ جو ہیں یہ وہ organizations ہیں وہ companies ہیں جو hosting space تو دیتی ہیں لیکن انہوں نے google کو pay کیا ہے یعنی digital marketing کی ہے اور ان کا result top پہ آ رہا ہے تو جب result top پہ آئے گا تو search کرنے والے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ad ہے یا ویسے search ہوا ہے تو جب آپ پیسے دے کے digital marketing کر کے آپ اپنی website کو اوپر لے کے آتے ہیں تو customer جو ہے normally search کرنے والا جو ہے وہ top کی ایک دو چیزوں میں سے ہی search کر کے click کر دیتا ہے اور اس چیز کو business مل جاتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے wordpress hosting اور یہ کون سی website ہے bluehost.com ٹھیک ہے اسی طرح یہ اشانہ پر جہاں دیکھیں اوپر یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو تقریباً 8 کروڑ 91 لاکھ results ملے ہیں آپ کو پوری دنیا میں اور یہ اس نے آدھے سیکنڈ میں search کر دیا یعنی اتنے سارے results ہیں یہ دیکھیں first page پہ نیچے کی طرف جائیں گے تو کچھ اور companies بھی ہیں جیسے hosting website builder expert.com go daddy.com تو normally جب user کوئی چیز سرچ کرتا وہ شروع میں کلک کر دیتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ کلک کرتا ہے کچھ تیسے نمبر پہ یہ بہت کام ہوتا ہے کہ آپ نیچے کی طرف scroll کرتے ہیں اور پھر اس پہ کسی چیز پہ کلک کر دیتے ہیں تو سارا business کس کو جا رہا ہوتا ہے جو top پہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو یہاں پر تو اور pages بھی ہیں یہاں پر دیکھیں page 2 page 3 page 4 page 5 page 2 پہ normally آپ نہیں جاتے لیکن اگر آپ چلے بھی جائیں اس پہ کلک کریں تو یہاں پر بھی دیکھیں پہلے تو add آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہے hosting advice.com اور finance online.com crazy egg.com یہ سارے کے سارے websites ہیں جو آپ کو hosting page دیتی ہیں لیکن ان کو business کم ملے گا کیونکہ دوسرے page پہ بہت کم لوگ آتے ہیں لیکن اسی طرح دیکھیں تو یہاں تو اور بھی بیشمار pages ہیں فرض کرتے ہیں دسویں page پہ اب دسویں page پہ بھی تو دیکھیں websites موجود ہیں یہ دیکھیں کافی سارے websites موجود ہیں skyhost.pk ہے اب یہ جو skyhost ہے یہ بھی تو ظاہر ایک website ہے پاکستان کی لیکن دسویں نمبر پہ ہے تو یہاں پر تو کبھی کوئی آئے گا ہی نہیں جب آئے گا نہیں تو ان کو business کسے ملے گا لہٰذا ان کو business بہت کم ملے گا ان کو اپنا business جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اس کو website کو اپنی کو SEO کرنا ہوگا تاکہ یہ دسویں page سے نکل کر یہاں سے آپ کے first page پہ آ جائے یعنی بالکل شروع میں آ جائے اور جب یہ website آپ کی پہلے page پہ آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا زیادہ chances ہوں گے کہ لوگ اس پر click کریں اور آپ کو زیادہ business ملے گا دیکھیں کروڑوں لوگ سرچ کرتے ہیں لیکن اس میں سے سینکڑوں لوگ بھی نہیں ہیں جو اگر چوتھے پانچ میں یا چھٹے page پہ جاتے ہیں بہت کام ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے تیسری سرچ پر جاتے ہیں یا دوسرے page پر تو تقریبا جاتے ہی نہیں ہیں اگر چلے بھی جائیں تو وہاں پر بھی business مل جاتا ہے لیکن تیسرے چوتھے پانچ میں اور دسویں page پر تو بہت کم chances ہیں لیکن یہاں تو سینکڑوں pages ہیں اور وہ جو organization fall کرتی ہے مثال کے طور پر ساٹھویں نمبر کے page پہ یا ٹونٹی فیفتھ page پہ یا جو ففٹین تھ نمبر page پہ تو وہاں تو user جائے گا یا نہیں تو ان کو business کیسے ملے گا لیکن اگر وہی fall کریں first page پہ تو ان کو business زیادہ ملے گا اور یہ عمل جہاں سے ہم آپ کو اٹھا کر 20 پیج سے پہلے page پہ لے کے آتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں SEO یعنی آپ کی جو website ہے وہاں پر traffic زیادہ آئے گی لوگ زیادہ click کریں گے اور آپ کو business ملنے کے chances زیادہ ہوں گے یہ کام کرتا ہے SEO اور ایکچلی آپ کے business کا جو سارا چکر ہے وہ depend کرتا ہے CTR پہ CTR سے مراد click through rate جتنا آپ کا click through rate hire ہوگا اتنا ہی آپ کو business زیادہ ملے گا اتنا ہی آپ کا business زیادہ چلے گا اتنا ہی آپ کے revenue میں اضافہ ہوگا تو normally ایک research آتی ہے کہ جب کوئی بندہ search کرتا ہے اور وہ جب search کر کے اس کے پاس results آتے ہیں جیسے بھی ہم نے دیکھا تو 34.4% لوگ ایسے ہیں جو پہلے result پر ہی click کر دیتے ہیں دوسرے result پر صرف 12% آتے ہیں 12.5% اور تیسرے پر 9.5% یہ ایک research ہے لہٰذا اگر آپ کو اپنا business جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جانا ہوگا first page پہ اور اس کے بعد وہاں پر بھی rank کرنا پڑے گا first result پہ second result پہ یا third result پہ تاکہ آپ کا business جو ہے وہ اچھے سے grow کرے لیکن یہاں یاد رکھئے گا کہ SEO ایک دفعہ کرنے سے آپ کو یہاں پر کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک یہ مسلسل process ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے اپنی website کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ first rank پر آئیں اسی طرح بیشمار آپ کے competitors ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ SEO کے ذریعے اپنے آپ کو first پر لے کے آئیں تو آپ کو ان کے ساتھ compete کرتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے جو ہی آپ کو لگے کہ آپ کی website جو rank کر گئی ہے اس کو maintain رکھیں ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک وقت آپ کے website first پر rank کر گئی ہے ہو سکتا ہے گھنٹے دو گھنٹے بعد وہ third پر چلی جائے fourth پر چلی جائے تو ایسی صورت میں پھر آپ نے اس کو مسلسل کام کرنا ہوتا ہے یعنی SEO جو ہے وہ ایک دفعہ کام ختم کر کے ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک مسلسل process کا نام ہے تو یہ ہے SEO کی چھوٹی سی definition اب ہم بات کریں گے types of SEO کی یعنی SEO کی کتنی قسمیں ہیں in order to generate qualified traffic on your website you can use one of the following techniques تین techniques ہیں تین طریقے ہیں تین method ہیں SEO کے کونسا ہے on page SEO off page SEO اور technical SEO یہ تینوں ہم باری باری دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں کس طرح سے ہمارے لیے benefit ہو سکتا ہے ان کے ذریعے ان کو سیکھنے کے ذریعے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے on page SEO کیا ہوتا ہے this type of SEO focuses on all of the content that exists on the page when looking at a website جب آپ website بناتے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سارا کا سارا کام آپ کے اختیار میں ہوتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے on page آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اور آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ کتنا پیج کو اچھے سے لکھتے ہیں optimize کرتے ہیں website کو بہتر کرتے ہیں تاکہ وہ rank کرے by researching keywords آپ نے keywords کو research کرنا ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ google پر keywords کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں for their search volume ان کا volume دیکھتے ہیں کہ کون سا keyword آج کل لوگ search کر رہے ہیں اور کتنی جو ہے تداد میں search کر رہے ہیں ظاہر یہ اس کا پورا ایک طریقہ کر رہا ہے اس میں google trends کا آپ لے سکتے ہیں یا google ads کے اندر keyword planner کا ہوتا ہے ایک option جہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کتنا keyword search کیا جا رہا ہے آج کل اسی طرح جو لوگ youtube چلاتے ہیں ورڈ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی reach کیا ہے کہ اس کی volume کیا ہے اور کتنے لوگ اس کو search کر رہے ہیں you can answer questions for readers and rank higher on the search indian results page جو لوگوں کے دماغ میں سوالات ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جوابات دیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے رینک کرے جتنے زیادہ کی ورڈ اور مناسب کی ورڈ آپ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کے اختیار میں اور ہاتھ میں ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ کا چانس ہے کہ وہ فرس پیج پہ اور ٹاپ پہ رینک کرے گی اسی طرح on پیج ایسیو کے کچھ فیکٹرز ہیں جو آپ کو مردنظر رکھنے پڑتے اس کو سیکیور ہونا چاہیے سیکیورٹی ہونی چاہیے اگر وہ سیکیور نہیں ہوگا تو پھر وہ آن پیج ایسیو سمجھ لیں اس کا نہیں ہے اور وہ رینک کرنے کے چانس اس کے بہت کام ہیں بلکہ اس کو گوگل فوکس ہی نہیں کرے گا اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ سیکیور رہے اگر میں ایک دفعہ اس پہ کلک کروں اور یہ پر آپ کو کیا نظر آئے گا ھ ٹی ٹی پی ایس جب ایس لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایس ایس ایل سیٹیف کے جو ہے اور یہ کون دیتے ہے جہاں سے آپ ویب سائیٹ کی ہوسٹنگ سپیس پرچیز کرتے ہیں ڈومین نیم پرچیز کرتے ہیں آپ ان سے ریکویس کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایس ایس سیٹیف کیٹ جو چاہیے ہے اور وہ آپ کو ایکٹیویٹ کر کے دیں گے تو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کو نہیں کرنا پڑے گا جتنی بھی آپ کی ویب سائیٹ سونے چاہیے وہاں ایس ایس سیٹیف کیٹ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اس کے بعد میں بات کریں گے کہ اگر آپ پوست لگاتے ہیں تو پوست میں خیال رکھنا ہے ٹائٹل کو پراپر اپٹمائز کرنا ہے کی ورڈز کا استعمال کرنا ہے جب اس کی آپ ڈسکرپشن لکھیں اس کو لوگ دیکھے پہچان سکیں کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے جس قسم کا کانٹینٹ ہو اس کا سپورٹنگ ہونا چاہیے اس طرح کی ورڈز کا مناسب استعمال ریسرچ کر کے بلکل مناسب طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور جو امیجز استعمال کرنے ہیں ان کو بھی اپٹومائز کر کے آپ نے اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے یہ سارے کا حصہ ہیں آن پیج ایسی او کا اسی ذرا آپ کی ویب سائٹ ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ موبائل فرینڈلی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا بہت سارے لوگ موبائل پر سارا کچھ کرتے ہیں بہت طرح آپ نے جو کانٹینٹ استعمال کرنا ہے وہ کوالیٹی والا ہو اس میں بہت ساری چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے کانٹینٹ کا سائز کتنا ہو آپ سے پوچھتے ہیں کتنا لکھنا ہے ہم نے ٹیکسٹ اور اس کا فاؤنڈ کس قسم کا استعمال کرنا ہے number of paragraph کتنے ہوں number of characters کتنے ہوں number of words کتنے ہوں images کتنے استعمال کیے جائیں اور کیسے استعمال کیے جائیں اس کے text اور images کا جو ratio ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر ویڈیو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے on page seo میں سپورٹ کرتے ہیں بہرحل ہم کچھ ایسا بھی کریں گے تو یہاں چونکہ ٹاپک ہمارا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہے ہم ایک الگ سے ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے کنٹرول کرنی ہے تو پھر یہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گے اس کے بعد ہم بات کریں گے off page seo نام سے ظاہر ہے on page جب آپ اپنی ویب site پر کام کرتے ہیں تو on page ہے off page یعنی جب آپ ویب site پر کام نہیں کرتے بلکہ اس کو کسی اور طریقے سے اس کی ٹریفک کو بڑھاتے ہیں باہر سے اس کے links generate کرتے ہیں باہر سے لوگوں کو invite کرتے ہیں تو یہ off page seo کہلاتا ہے this type of seo focuses on all of the activities that takes place of the page when looking to optimize your website جس آپ کے website کو optimize کرتے ہیں for this purpose following points play the vital role یہ دو چیزیں بہت اہم کردار رضا کرتی ہیں backlinks اور اسی طرح writing guest posts backlinks کیا ہوتے backlinks یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی website کسی دوسری جگہ پر دیا ہوگا تو وہاں سے جب کوئی click کرے گا ویب سائٹ پہ آئے گا تو back link کہلائے گا اسی طرح اگر آپ نے کوئی post لکھی آپ نے کوئی کسی قسم کا blog لکھا ہے اس میں آپ نے کوئی اپنا reference دیا ہے ویب سائٹ کا جب وہاں پر click کرے گا ویب چیز ہے میں کوئی چھوٹے سیک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ خاتون ہے اس نے ایک بڑا اچھا سا beauty color بنا لیا ہے اس میں اس کو اچھے طریقے سے فرنش کیا ہے بہت اچھے قسم کے cosmetics رکھے ہوئے ہیں بہت زبردہ قسم کی چیزیں رکھے ہوئی ہیں لیکن جب انہوں نے بنا لیا تو یہ چاہیں گی کہ اس کی beauty color پر اردگرد کے لوگ خواتین ہیں وہ آئیں تاکہ اس کے services لیں تو اس کے لئے ظاہر ہے ان کو invitation دیں گی بلکل اسی طرح جب آپ دوسری ویب سائٹ پر لوگ وزٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ویب سیٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بھڑتی ہے آپ بلکل اسی طرح یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کا جو پولر ہے وہاں پر ایک تو عام کسٹمز آتے ہیں لیکن اگر کوئی خاص کسٹمز آنا شروع ہو جائیں یا کوئی پلیئر یا ایسی فیمس پرسنیلٹی آنا شروع ہو جائیں تو دیفینیٹلی آپ جو پولر ہے اس کی جو ہے وہ گروہ بڑے گی لوگ اس کی اہمیت کو زیادہ سمجھیں گے اور زیادہ لوگ وہاں آنا پسند کریں گے بلکل یہی اگزیمپل ہے جب بڑی بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے لنکس ہوں گے وہاں پر کوئی بندہ کلک کرے گا مثلا ایمازون پر بندہ کلک کرتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ پر آ جاتا ہے تو سرچ انجن سمجھے گا کہ آپ کی ویب سائٹ کی ویلیو ہے آپ کی ویب سائٹ کی اہمیت ہے اور اس کو وہ اور زیادہ پرموٹ کرے گا بلکل اسی طرح جیسے جیسے آپ زیادہ لنکس لگائیں گے اور اچھی ویب سائٹ پر لگائیں گے ٹریفک اچھی ویب سائٹ سے آپ کے ادھر آئے گی اس ویب سائٹ پہ سرچ انجین اپٹمائزیشن ہوگی اور زیادہ لوگوں کو ریکمین کرے گا اور رینگ کرے پر پیج پہ اب اس کے کچھ چیک لیسٹ ہیں کہ ہمیں اس میں کیا صحیح ہو یہ بہرحال پوری ایک تھیوری ہے ویب سائٹ کے بہت سارے سٹکچرز ہوتے ہیں جیسے ہیراریکل ویب سائٹ سٹکچر ہے میٹرکس ویب سائٹ سٹکچر ہے سکوینشل ویب سٹ سٹکچر ہے ڈیٹا بیس سٹ سٹکچر ہے اور نیٹ ورک سٹ سٹکچر ہے اس میں جس میں مائکروسافٹ کا بینگ ہے یہو ہے ڈک ڈک گو ہے اس کے علاوہ بے شمار ہیں جہاں پر لو جا کے چیزوں کو سرچ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ان تمام جو سرچ انجن ہیں ان میں جا سب میٹ کروانا ہوتا ہے تا کی آپ کی ویب سائٹ ان سے ذریعے بھی دوسرے سرچ انجن کے گوگل کے علاوہ بھی دوسرے سرچ انجن کے ذریعے بھی آپ کی جو ویب سائٹ آئے تو اس کو بھی کہتے ہیں سرچ انجن کو سب میٹ کروانا پڑتا ہے اس کا بار ایک طریقہ ہے جو ہم نیکس کسی ایسیو کی آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کچھ ایسی پوس جنریٹ کرنی ہوتی ہیں کچھ ایسے تصویریں جنریٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ لنک لگانا ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ کا جیسے او ایل ایکس پہ اپنے چیز اشتہار دے دیا وہاں پر لوگ جب آپ لنک دیکھیں گے اس پہ کلک کیا آپ کی ویب سائٹ پہ آئے تو دیفنیلی آپ کی ویب سائٹ رینک کرے گی اسی طرح جیسے پاک ویلز ہے وہاں پہ تصویر لگائی اس کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیا تو ویب سائٹ پہ آئے گی اور سرچ انجن اس کو بہتر محسوس کرتا اس طرح سوشل میڈیا شیئر سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کریں لنک ڈین ہے ٹویٹر ہے انسٹا گرام ہے وہاں پوسٹ کریں اس پوسٹ کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کا لنک دیں جب وہاں پر لوگ کلک کریں گے تو وہاں سے ٹریفک آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ آگی اور آپ کی ویب سائٹ رینک کرنا شروع کر دیں بارال یہ ایک پورا پروسس ہے اس طرح ویڈیو سب میشن جیسے آپ ویڈیو بناتے ہیں یو ٹیو پہ اس طرح دیلی موشن پہ رمبل پہ آپ ان کی ڈسکرپشن کے اندر اپنی ویب سائٹ کو سپیسی فائی کریں اس کا لنک دیں جب کوئی بندہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا اس کے اندر اس کا ڈسکرپشن دیکھے گا تو وہاں پر کلک کر جب آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا تو یہ بھی ایک سرچ انجن آکے جا آپ اپنا ویب سائٹ سے متعلق ہو دیکھ اپنے آنسر وہاں لکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹ کے لنک دیں وہاں سے بہت ساری ٹریفک جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ پر آ سکتی ہے اسی طرح ای ہو ہے یہ بھی ویب سائٹ ہے آنسر ڈاٹ ٹیکنیکل ایسیو ہے یہ آن پیج ایسیو کا حصہ ہی ہے لیکن بعض حالات میں تم اس کو مختلف سمجھتے ہیں بیسیقل اس میں فرق یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایسیو میں جو سیٹنگ آپ کرتے ہیں وہ نورملی آپ ایک ہی دفعہ کر دیتے ہیں اور آپ بار بار ان کو کرنے کی بیکنڈ آف یور ویب سائٹ تو رین پیج آن سرچ انجن پیج یعنی آپ کی بیک این پیج جہاں آپ ویب سیٹ ڈیویلپ کرتے ہیں اس سے مطلق ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ on پیج ایسیو کا حصہ ہے نارملی وی سیٹ ٹھنگ ونس وی دیکھتے ہیں اس کے کچھ حصے ہیں جی ایک ہوتا ہے سائٹ میپ ایک سائٹ بناتے ہیں تو اس کو مختلف قسم سرچ انجن پر سمیٹ کرتے ہیں سرچ انجن کیا کرتے ہیں دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک تو اس کو کر مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے لئے آپ ایک بناتے ہیں فائل جس کے اندر جتنے بھی اس ویب سائٹ کے اندر لنکس ہیں وہ آپ لنکس جو ہیں ایک فائل کے صورت میں سرچ انجن کو دیتے ہیں تا کہ سرچ انجن کو لنک مس نہ کرے اس کا پتہ لگ جائے کہ اس ویب سائٹ کے اندر کون 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 فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ XLM والی فائل ہے وہ آپ بناتے ہیں سرچ انجن کے لیے اور یہ جو HTML والی فائل ہے یہ آپ بناتے ہیں پبلک کے لیے جو آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو پھر یہ سائٹ میپ آپ اس کو ہیلپ کرتا ہے بہت سائٹ ہوتی ہیں بینک آپ سائٹ میپ پہ کلک کریں گے تو پوری سائٹ میں جو جو بھی کچھ ہے جو جو بھی لنک سے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں چیزوں کو سرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے میں آپ اگزیمپل کے طور پر کچھ پیجز دکھاتا ہوں تاکہ پتہ پتہ جیس سائٹ دیکھیں نیچے بلکل نیچے سائٹ میپ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں بہت ایکسپریس یہاں پر لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یہاں بھی بیش مار چیز ہیں اگر کسی نے چیز تلاش کرنی ہو تو یہاں پر دیکھئے آپ سائٹ ملے گا یہ دیکھئے اگر آپ ایک دفعہ کلک کر دیں تو اس سائٹ میں جتنے بھی لنکس آرہ ہیں پروڈکس ہاں پر تیسری جو چیز ہے وہ ریبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہ ریبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کیا چیز ہے بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لنکس جو ہیں وہ پڑے 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 تاکہ ہماری رینک کرے لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ لنکس ایسے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہوں ہمارا سرچ نجل نہ پڑے پبلک اس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے بینکنگ کا نظام ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے جتنے کلائنٹ ہیں کسی جگہ جائے وہ نہیں چاہیں گے ان کے کتنے پیسے بینک میں جمع ہیں کیا ہے کس طرح ہے وہ پرسنل ڈیٹا ان کو شیئر نہیں کرنا چاہتے لہذا یہ روبورٹ ٹی ایکس جو فائل ہے اس کے اندر وہ لنکس رکھے جاتے ہیں جو کرالر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لنکس تم نے پروسس نہیں کرنے ان کو نہیں پڑھنا ان کو رینگ نہیں کرنا اور ان کو پبلک نہیں کرنا تو یہ بہت جو ٹیل ہے ہم اس کو کسی اور جو ویڈیو میں مکمل ڈسکس کریں گے اس طرح پیج لوڈ ٹائم باز آپ ویب سائٹ جب آن کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ان کو لوڈ ہوتے ہوئے تو کوئی ویب سائٹ جو کے آتا ہے رینک کرتا ہے اور پہلے پیج پہ لے کے آتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ سلو ہوگی تو اس کو بھی اپٹمائز کرنا پڑے گا اس فارس کرنا پڑے گا اس طرح اس سیل سیٹیفکیٹ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اس کی بات ہم پہلے ہوتا ہے جب آپ کی ویب سائٹ ہے وہ رینک کرے گی اگر اس میں ایرر آئے گا تو دیفنیلی پھر رینک کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح سٹرکچر ڈیٹا جو ہے آپ نے ارگنیز کرنا ہوتا ہے آپ نے ڈیٹا کو خاص کیٹیگریز میں اور میں نے اس پہ کلک کیا تو پنجاب جنوریسٹی کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن یہاں پر دیکھیں ایڈمیشن سے مطلق الگ سے چیزیں بنی ہوں گی ریزرٹ سے مطلق الگ بنی ہوں گی جنوریسٹی پنجاب لاہور کے بارے میں الگ تو یہ کیوں ہے کیونکہ انہوں بہت ساری چیزیں آپ یہاں پر اس کے بارے میں نظر آئیں گی یہ دیکھیں بے شمار چیزیں نظر آئیں گی کیوں ہے کیونکہ انہوں نے دیٹا سٹرکچرڈ فارم میں رکھا ہوا ہے لہذا ٹیکنیکل ایسیو کے لیے جو ایک مین چیز ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سٹرکچر فارم میں ہونا بہت ضروری ہے تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جن کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ کو رینک کر سکتے ہیں کسی بھی سرچ انیل میں پہلے پیج پر اور صرف پہلے پیج پہ نہیں بلکہ اس کی جب سرچ کریں تو کسی بھی ایک کی ویڈ پر پر پہلے دوسرے یا تیسری نمبر پر رینک کیا جا سکتے ہے تاکہ آپ کی ٹریفک بڑھے آپ کا بزنس گروہ کریں آپ کا ریونی جنریٹ ہو اور آپ آگے بڑھیں تو یہ چیزیں ہیں جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے کچھ کچھ نیا سیکھ ہے تو اس کو لائک کر دیجئے ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ